اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و قرم سے ٹھیک ٹھیک ہوں جی کرتے ہیں آج اپنے ویلوگ کا آغاز تو سب سے پہلے آپ سب کو اسلام علیکم اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ سب جہاں پہ بھی ہوں خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت میں رکھے اپنے سائے میں رکھے چلے جی ہم کرتے ہیں ویلوگ کا آغاز آپ میرے ساتھ رہیے گا اور میرے ویلوگ کو کیجئے گا انجوائے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلتے ہیں جی اپنے ویلوگ کا کرتے ہیں جی ویلوگ کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں پنجاب کیشن کیری سے میں یہاں پہ آئی تھی گروسری کرنے کے لیے کیونکہ کچھ چیزیں جو تھی وہ ختم ہوئی بھی تھی تو جو مجھے بہت ضروری لینی تھی تو وہ میں لینے کے لیے آ گئی تھی جی یہاں پہ جو تھا میں نے مفلی دیکھی تو میں نے کہا میں لے لیتی ہوں اور یہاں پہ جو ان کی مرچے ہیں میں نیشنل کی مرچے یوز کرتی ہوں یہ اچھی ہوتی ہیں مرچے کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ریٹ آئی ہوئے ہیں جب بھی آپ ون بیگ کے بعد آئیں تو آپ کو ریٹس میں کافی زیادہ فرق لگتا ہے یہاں گھر کی چٹنی جیسا ہے آم بار بی کا فرق لگتا ہے یہ ڈالو بچ میں یہاں لے لکھا پاپا بلے گا نہیں یہاں لے لکھا یہاں لے لکھا یہاں لکھا یہاں لکھا یہاں لکھا اور اتنے قسم کے تیل آگئے ہیں پہلے ڈالڈا اور پلنٹا تیل چلتا تھا تو آپ جو ہے وہ ترہ ترہ کے نام آگئے ہیں اور اتنے ہی مہنگے ہو گئے ہیں جوئین ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو اگلے دنی جو تیل ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ اور بڑھا ہوتا ہے مجھے شو کریم چاہیے تھی شو پالش کے پالش چاہیے تھی تو وہ میں دیکھ رہی تھی اور ریٹ بھی چیک کر رہی تھی جی یہاں پہ مختلف قسم کے جو شاندے پڑھے ہوئے تھے مختلف قسم کے ان کے ذائقے تو میں نے تو ایک شید والا لے لیا اور ایک نارمل لے لیا شگر فری لے لیا کیونکہ گھر میں ہونے چاہیے آج کل موسم کافی تھنڈ آئے اور گلے وغیرہ خراب ہو رہے ہیں بس پرموشن لگائی بھی تھی اور یہ ہیں جی جیکٹس کا تھوڑا سا بنایا ہوا تھا انہوں نے ریک اور یہاں پہ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے جی فیفری پرسن ڈسکاؤنٹ ہیں پہلے یہ آٹھ ہزار کی تھی ابھی چار ہزار کی ہوئی بھی ہے پہلے یہ آج دو سال پہلے یہ فل والی جو تھی وہ چار چار ہزار کی ملتی تھی اب آٹھ دس ہزار سے تو سستی کو جیکٹ ملتی ہی نہیں ہے اور یہ ان کے اپنے بند اور برگر وغیرہ ہوتے ہیں اور میں اکثر یہاں ہی سے برگر لیتی ہوں اور بچوں کو لنچ میں دیتی ہوں ان کے برگر اچھے ہوتے ہیں باقی کباب میں میں گھر میں بنا لیتی ہوں یہ برگر لے لیتی ہوں تو میرا ون ویک جو ہے وہ اچھا گزر جاتا ہے میں ون ویک کی گروسری ہم لوگ کر لیتے ہیں ان کا بیکری کا سمان بھی اچھا ہوتا ہے ان کی بریڈ اور براؤن بریڈ بھی بہت اچھی ہوتی ہے فائٹ بریڈ تو ہم لوگ یہاں سے ہی لیتے ہیں پہلے ہم لوگ تہذیب سے لیتے تھے کبھی تہذیب سے لے لیتے ہیں اور کبھی پنجاب کیشن کیری کی بریڈ لے لیتے ہیں یہاں پہ میٹ بھی ہے ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں پنجاب کیشن کیری میں یہ ان کا اپنا جو تھا وہ اچار کا آ گیا تھا کاؤنٹر یہاں پہ دنیا جہان کی اچار تھے اور بہت مزے کی ان کی جو تھی خشبو تھی میٹھی چٹنیاں ہے یہ سارے چار ہے بس یہ تھا ہمارا ون ویک کے لیے ہماری گروسری تھی جو ہو گئی ساری اور اس کے بعد بل پے کر رہے تھے اور تھوڑا سا سمان جو تھا وہ اتنا مہنگا بن جاتا ہے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اور یہ عجیب چیک کرتے ہیں آپ کی رسید اور اس کے بعد آپ کو سمان باہر جانے کی ہوتی ہے اجازت یہ تھا میرا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو میری چینل کو کیجئے سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میری اچھا سا کمنٹ کر دیجئے گا اور انسٹا آئی ڈی پہ فاطمہ راجہ ویلوگس کو کیجئے گا جوائن اور آپ سے مانگتی ہوں اجازت اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ با با بای